بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیقلی لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ویکسین کیا ہے ویکسینیشن کیا ہے ایمیونیزیشن کیا ہے پھر ہم نے وہ سارے اس ایکسپیرمنٹ کو اس سارے سینیریو کو ڈسکس کیا جس میں لویس پاسچر نے ویکسین کو ڈیویلپ کیا تھا بسیقلی یہ پچھلی لیکچر میں یہ بار ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی ہے کہ لویس پاسچر کی انٹینشن کو چھوڑ تھی یعنی وہ کام کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا ہو کچھ اور گیا لیکن وہ جو دوسرا کام ہوا ہے بائی چانس وہ دنیا کے لیے لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند رہا اس سے ویکسینیشن کا پروسس ڈیویلپ ہوا تو ہم نے پوری ڈیٹیل ڈسکس کی تھی اچھا آج ہم ایک اور سائنٹسٹ ہیں اس کے کنٹریبیوشن کو پہلے پڑھیں گے اور پھر اس کنٹریبیوشن کو پڑھ کے جو لویس پاسچر کا کنٹریبیوشن تھا اس کا تھوڑا سا پورشن رہ گیا اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ویکسین کی ڈیویلپمنٹ کی تو ویکسین میں ایک کونسپٹ ہے کہ کمزور جرسیم دیے جائیں اور وہ جا کے انٹی باڈیز جسم میں بناتے ہیں اور وہ انٹی باڈیز پھر باڈی کو طاقتور جرسیم سے محفوظ رکھتی ہے یہ ویکسینیشن کا کونسپٹ ہے تو وہ جو کمزور جرسیم کی پرپریشن دی جاتی وہ ویکسین کہلاتی ہے اور جو ویکسینیشن کیا ہوتی ہے اس ویکسین کا باڈی میں اناکولیٹ کرنا داخل کرنا یہ ویکسینیشن کہلاتا ہے اور وہ جو ویکسین اندر جا کے ایمیونٹی پیدا کرتی ہے تو یہ جو فینامینن ہے جس میں ایمیونٹی پیدا ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمیونائزیشن تو کمزور جراسیم طاقتور جراسیم سے حفاظت کرتے بلکل اسی طرح کا کونسپٹ ایک سیونٹی نائنٹی سکس میں ایڈورڈ جینر نے بھی دیا تھا ایڈورڈ جینر کا کام پہلے بھی ہم تین چار دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں لیکن چونکہ اس چیکٹر کا بھی حصہ ہے اس وجہ سے اس کو دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں لیکن بریفلی کنٹیبیوشن آف ایڈورڈ جینر سب سے پہلے ایڈورڈ جینر نے ایک چیز ابزرف کی اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو گائے کا دودھ نکالتے ہیں عام طور پہ ان کو ایک بیماری ہو جاتی ہے جو گائے سے ان کو لگتی ہے کاؤ سے وہ حاصل کرتے ہیں جس کا نام ہے کاؤ پاکس جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانیں نکلتے ہیں پھر اس نے ابزرف کیا کہ وہ لوگ جن کو زندگی میں ایک دفعہ کاؤ پاکس ہو جاتی ہے ان کو کبھی بھی سمال پاکس نہیں ہوتی کبھی بھی سمال پاکس اور سمال پاکس زیادہ خطرناک ہے اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ اس کی ہائپوثیس تھا اس نے ایک رائے قائم کی لگتا ایسا ہے کہ کاؤ پاکس جن کو ہو جاتی ہے تو کاؤ پاکس سمال پاکس سے حفاظت کرتی ہے جسم کو تو یہ ہائپوثیس اس نے بنایا کیسے بنایا کہ جینرلنڈ جینرلنڈ نے یہ بات سیکھی یہ بات ابزرو کی وہ لوگ جو گائے کا دودھ نکالتے ہیں جن کو کاؤ پاکس ہو جاتی ہے ان کاؤ سے دے ملک جن کا وہ دودھ نکالتے ہیں ہرگز ان کو بعد میں نہیں ہوتی سبسیکوئنٹ کا مطلب ہے جو چیز بعد میں آئے تو اس نے ایک بات یہاں سے سوچنا شروع کی کیوں نہ ایک ایسا کام کیا جائے کہ فار ایگزمپل اگر ہم کسی ایک شخص کو کاؤ پاکس کی بیماری بزاتے خود اپنی مرضی سے اس کے اندر اس کے جرسیم اناغولیٹ کریں داخل کریں اس کو ہو سکتے کاؤ پاکس ہو جائے اور بعد میں پھر ہم سمال پاکس کے جرسیم اس میں انجیکٹ کر کے دیکھیں تو جب وہ پھر سرچ میں نکلا آپ کس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا رہے تو باہی چانس اس کو ایک عورت ملی جس نے رزا کرانہ طور پر اپنے بچے کو آگے کیا اور یہ کہا کہ اگر انسانیت کی خدمت کے لیے اگر میرا جو بچہ ہے ایک قربان ہوتا ہے تو میرے لئے فخر کے بات ہے تو اس نے آٹھ سالہ بچہ جس کا نام جیم فیپس تھا وہ بچہ بھی بڑا خوش تھا کہ میں ایک ایسے ایکسپیرمنٹ کا حصہ بننے جا رہا ہوں جس سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے تو بہرحال جن لوگوں کے دل کے اندر یہاں ایک چھوٹے سے بات ذہن میں آئیے جن لوگوں کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو نفع ہو تو تاریخ میں ان کا نام سنہری لفظوں میں لکھا جاتا ہے تاریخ ان کو ہمیشہ یاد رکھتی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی بعد میں یاد کیا جائے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تو ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں کی ایسے خدمت کریں ایسا کوئی کام کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو تو وہ آٹھ سالہ بچہ بھی تیار ہوا اس کی ماں بھی تیار ہوئی تو یہاں اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جیمز صرف میں کوپاکس کا میٹیڈیل انٹر کیا پھر بچے کو کوپاکس ہوگی ہفتے بار ٹھیک ہوگئے اس کے بعد چھے مہینے بعد اس نے بچے میں سمال پاکس اناکولیٹ کیا لیکن اس کی اناکولیشن کے وقت وہ بڑا گھبرا آ رہا تھا کیونکہ خدا نہ خاصلہ سمال پاکس ہو گئی اور وہ بگڑ گئی اسے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن چونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی نیت صاف تھی تو جب نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے راستے کھول ہی دیتے ہیں تو بارال اکارڈنگ لی ہی ٹیسٹڈ ہیس ہائیپوٹیسز اس نے اپنے ہائیپوٹیسز کو ٹیسٹ کیا کیسے کیا اناکولیٹنگ جیمز فیپس اس نے جیمز فیپس کو اناکولیٹ کی آٹھ سالہ بچہ تھا پہلے اس کو کوپاکس کو میٹیریل دیا پھر اس کو سمال پاکس کو میٹیریل دیا لڑکے میں سمال پاکس نہیں ہوئی تو یہاں ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی کہ بعض دفعہ کمزور بیماری طاقتور بیماری سے محفوظ رکھ لیتی ہے کمزور بیماری بعض دفعہ باڈی کو طاقتور بیماری سے لڑنے کی صلاحیت دیتی ہے تو یہ سب سے پہلے ایڈور جینر کا کونس ہے لیکن ایڈور جینر کو یہ نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے باڈی میں کیا چینجز آئی باڈی میں کیا چینجز آئی اب ہم موف کرتے ہیں لویس پاسچر کا جو کانٹریبیوشن تھا تو لویس پاسچر نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ ریزلٹ نکالا کہ کمزور جراسیم طاقتور جراسیم سے حفاظ ہے ایڈور جینر نے کیا کیا کہا تھا کہ کمزور بیماری طاقتور بیماری سے محفوظ رکھتی اس نے لویس پاسچر نے کیا کہ کمزور جراسیم طاقتور جراسیم سے محفوظ رکھتی تو چونکہ دونوں کے کام میں بہت بڑی سیمیلائیٹی تھی اور لویس پاسچر ایڈور جینر کے کام کو پڑھ بھی چکا تھا اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس طرح کا کام حالانکہ اس کا کام ٹوٹلی بلکل نیا تھا کہ اس نے کمزور جراسیم انٹر کیے نیا طاقتور جراسیم انٹر کیے جسے ویکسینیشن کا پروسس لیکن چونکہ دونوں کے کام میں مماثلت تھی اس وجہ سے یہ بات میں لویس پاسچر کو یہاں بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور شاید یہ میرا ماننا بھی ہے کہ وہ لوگ جن کی نیا صاف ہو جو لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے ذریعے سے ہی لوگوں کے فائدے کی چیزیں ویکسینیشن نکلی لویس پاسچر تو یہاں سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے تو یہ بات ہوتی ہے اگر سپوس کسی آفیس کے اندر ایک شخص کام کر رہا اور وہ اس آفیس سے چلا جائے دوسرا آکے اس کام کو ختم کرے اور اس کے بعد پھر جو اس آفیس کا بوس ہے اس کو بلا کے کہے کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا وہ یہی کہے گا ہاں میں نے یہ کام کی حالانکہ اس کام میں بہت بڑا پورشن پہلے بندے نے کیا ہوتا ہے پہلے شخص نے کیا ہوتا ہے یہاں تم دوسروں کی کام کام کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جو دوسروں نے کام کیا ہوتا ہے اس کو بھی اپنے لئے اپنے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لئے سیلیکٹ کرنی ہماری تو عادت ہے جیسے ہاں تو یہ اکثر حکومتوں میں ہوتا ہے کہ ایک پرانی حکومت کا پروجیکٹ اگر پرانی حکومت کے ڈیوریشن میں کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا تو پھر اگلی حکومت آکے اس کو جسٹ فوراں ہی کمپلیٹ کر دیتی ہے اور پھر جب وہ تختی لگاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کا نام لکھتے ہیں حالانکہ جس نے کمپلیٹ کیا ہوتا ہے کریڈٹ اس کو کبھی نہیں دیتے تو شاید اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو نفع والی چیزوں کا بننا ہے ہمارے ذریعے سے کم ہوتا جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں ہر وقت کھوٹ ہوتی ہے کہ میری واوا ہو جائے میں ہی سب سے آگے نکل جاؤں دوسرے جو ہیں وہ اس چیز سے محروم ہو جائے لیکن یہاں لویس پاسچر کے بڑا جس نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اس نے کہا کہ چونکہ اس طرح کا کام ایڈورڈ جینر نے کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے اس نے سب سے پہلے تو اپنے اس دیکسینیشنز کے پروسس کی ڈیویلپمنٹ کا جو کریڈٹ ہے وہ اس نے ایڈورڈ جینر کو دیا یعنی آپ کہا سکتے ہیں کہ آنر ٹو جینر پاسچر آنرڈ دا ایڈورڈ جینر سیونٹین فورٹی نائن ان ایٹین پونٹی تھری ہو ہیڈ سکسیسفولی ویکسینیٹڈ ابوائی ان سیونٹی نائن اور پھر اس ایڈورڈ جینر کو اس شخص کو بہت زبردست قسم کا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس نے اپنے اس پروسس کو کہ کمزور جرسیم کو داخل کر کے انٹی باڈیز بنوا کے طاقتور جرسیم سے حفاظت کی جائے تو اپنے سارے پروسس کا نام اس کے کام کے اوپر رکھا کیسے اس نے گائے سے پھیلنے والی بیماری کا ذکر کیا تو اس نے نام رکھ دیا ویکسین اس جو کمزور جرسیم کا کلچر تھا جس نے باڈی میں جا کے انٹی باڈیز پروڈیوز کروائی تھی تو ہی کارڈ اٹینیویٹڈ کلچر اس نے یہ جو کمزور جرسیم ہے ان کو ویکسین کا نام دیا تو یہ ٹرم کہاں سے نکلی ہے کاو سے ویکا لیٹین ویکا ہے جس کا مطلب کاو ہے تو اس نے یہ جو نام ہے یہ ایڈوارڈ جینر کے ایکسپیرمنٹ کی بحاف پہ دیا اور تاکہ اس کو خراج تحسین لوگ جب بھی ویکسینیشن کا نام تو ساتھ ایڈوارڈ جینر کا نام جب بھی ہم ویکسینیشن کے پروسس کو ڈسکس کرتے ہیں تو پہلے ایڈوارڈ جینر کو ڈسکس کرتے ہیں تو اٹائم ڈرائیڈ فرام لیٹین ویکا کاؤ اگر ہم کمزور بیکٹیریا کے کلچر کے ذریعے سے باڈی میں ایمینوٹی پیدا کر رہے ہیں تو اس پروسس کو ویکسینیشن کہا رہا تھا پھر اس نے ایک ویکسین تو کالرا کے خلاف بنائی ایک ویکسین انتھراکس کے خلاف بنائی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایک ویکسین ریبیز کے خلاف بنائی تو ریبیز وہ بیماری ہے جو کتوں کے کاٹنے سے عام طور پر ہو سکتی ہے بلی کے کاٹنے سے یا دوسرے انیمل کے کاٹنے سے ہائیروفوبیا بھی کہا جاتا ہے ہائیرو کا مطلب پانی فوبیا کا مطلب ڈرنا کیونکہ اس طرح کا پیشنٹ جو ہی اس کے سامنے پانی آتا ہے یہاں چونکہ یہ والا سارا سسٹم بلوک ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا پانی کو جن نگلنے کا پروسس وہ بہت زیادہ مشکل لگتا ہے وہ پانی سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس کون کہتے ہیں ہائیروفوبیا کی بیماری ہے تو یہ ریبیز کا دوسرا نام ہے ہائیروفوبیا تو اس نے ویکسین تیار کی ہائیروفوبیا کے لیے تو تین بڑے ڈیزیزز ہیں جس کے لیے لویس پاسچر نے ویکسین تیار کی ہائیروفوبیا ریبیز اور تیسری ہے انتھریکس تو یہ اوبجیکٹیو میں آ سکتا ہے وہ کون کون سی ڈیزیزز ہیں جس کے خلاف ویکسین بنائی تھی لویس پاسچر نے اوبجیکٹیو میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایڈورڈ جینر نے کیا کام کیا تھا تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی